ملک México ویڈے آل ایج کیئے ملکن ملکن ویڈ ملکنی پس ملکن لگی lab. حیوم weddings میں ملکھی اس لکچے کے لفothe ا ärم month. ملکن عروب اắm آج've اس طریقے سے ایک فائل کر لے اور یہاں پر گائز میں اشٹی میل کی بولر پلیٹ لگا دیتا ہوں اسے ایک فلس ون کا یوز کر کے سب سے پہلے یہاں پر گائز میں ٹائٹل کو چینج کر دوں گا آج کا ٹائٹل ہے جس این اور یہ ہے لیکچر ٹونٹی فائف اوکے اس کے بعد گائز چلتے ہیں بوڈی میں اور یہاں پر میں یوز کروں گا اسکرپٹ ایلیمنٹ کا اور گائز یہ جاوہ اسکرپٹ کا لاسٹ لیکچر ہے لیکن ہمارے ایک ویور ہے ان کی ریکویسٹ پر میں اس انکوائنشن کے لیکچر بھی بناوں گا جو کہ صرف چار لیکچر ہوں گے کیونکہ چار ٹوپک ہوتے ہیں اس میں چار ہی لیکچر ہوں گے جتنی ہم نے جاوہ اسکرپٹ پڑی ہے اتنی جاوہ اسکرپٹ ریوڈالرمنٹ کے لئے کافی ہے لیکن جب آپ کو کچھ ایڈوانس پرجٹ بنانے جاوہ اسکرپٹ کے لئے بچ گئے ہیں ایڈوانس جاوہ اسکرپٹ کے لئے جسے بھی ایج اکس ہو گیا اور بس یہ بچا ہے ایج اکس ہی بچا ہے اور جیسن کے بھی ٹین پوائنٹس ہے لیکن یہاں پر ہم جو ہے مین امپورٹینٹ جس کا کاریر ہے مین امپورٹینٹ جو ٹوپک ہے وہ ہم یہاں پر سیکھیں گے کی جیسن میں ہوتا کیا ہے جیسن میں گائز دو فنکشن ہوتا ہے مین پارس ہینڈ سکرنگی فائل مطلب جو جیسن ہوتا ہے جیسن کا ہم یوز اس لئے کرتے ہیں کی ڈیٹا کو اسٹور کر سکے اور ٹرانسپورٹ کر سکے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹنگ کے لئے اور اسٹورنگ کے لئے جیسن کا یوز ہوتا ہے مان لیجی کوئی سرور ہے کسی سرور سے آپ ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہے تو جب آپ کسی سرور سے ڈیٹا کو ریسیو کریں گے وہ as a java script object ریسیو ہوگا اور اس کے لئے آپ کو پارس فنکشن کا یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب آپ ڈیٹا کو سینڈ کریں گے کسی سرور پر تب آپ کو ڈیٹا کو اسٹرنگ کی فارمنٹ سرور پر سینڈ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جاوا اسکرپٹ اوبجیکٹ کو اے سے اسٹرنگ بنانا پڑے گا تو وہاں پر آپ اسٹرنگی فائی فنکشن کا یوز کریں گے یعنی کی سیمپل سیمپل سا کونکولیزن یہ نکل کر آ رہا ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو سینڈ کریں گے سرور پر تو اسٹرنگی فائی فنکشن کا یوز ہوگا اور جب آپ سرور سے ڈیٹا کو ریسیو کریں گے تو وہاں پر آپ پارس فنکشن کا یوز کریں گے اور یہ دو فنکشن ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اور دیکھتے ہیں کی اس طریقے سے ہوگا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیسن سنٹیکس کی دیکھیں جیسن سنٹیکس سیمپل ہے جیسن سنٹیکس سوٹ فرم میں لکھ رہا ہوں جیسن سنٹیکس کیا ہے دیکھیں مان لیجے میں نے یہاں پر لیٹ جیسن سنٹیکس میں کچھ نہیں ہے سیمپل ہے جو بھی پروپرٹی لکھیں گے آپ اس کو دیندہ ڈبل کیوٹس لکھیں گے جیسن سنٹیکس میں نے یہاں پر لکھا نام اور میں نے یہاں پر لکھتے ہیں کیا سوہن اور اس کے کومہ کے ترور اس کو آپ سیپرائٹ کریں گے یہ جیسن کا سنٹیکس ہے اس کو میں اگر کمپلیٹ لکھوں تو میں اس کا لکھوں گا میں نے یہاں پر ایک اوپجیکٹ بنایا اور یہاں پر جیس پروپرٹی میں لکھتا جاؤں گا سٹرنگ کی فارم میں پھر جیسے میں نے آپ پر لکھ دیا کیا ڈی او بی لیکن جو آپ نمبر لکھیں گے جو نمبر لکھیں گے وہ آپ جیسے میں آپ پر لکھتے تھا ہوں اور اس کے بعد میں آپ پر لکھو یونیورسٹی 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 گائز یہاں پر میں نے لکھا کیا جی ایم آئی تو اس طریقے سے آپ جو ہے جیسن اوپجیکٹ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے جیسن اوپجیکٹ اور جیسے میں کیا ڈیفرینس ہے یہاں پر جو ہے جو کی ورڈ ہے اور اس کی ویلیو ہے دونوں ہی قسم ہیں ڈبل کیورس میں لیکن جب ہم جیسے اوپجیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا دیکھیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے تھوڑا تھا ڈیفرینس ہے اوپجیکٹ بناتا ہوں اور یہاں پر جو پروپورٹی ہوگی جو کی ورڈ ہوگا وہ ڈبل کیورس میں نہیں ہوگا لیکن جو اس کی ویلیو ہوگی وہ ڈبل کیورس میں ہوگی یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں روحن کمار ڈیو بھی لکھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کی ویلیو ڈال دیں گے ڈیو بھی لکھیں ٹھیک ہے پھر یہاں پر لکھوں گا میں یونیورسٹی کونسی یونیورسٹی ڈیو ڈال دیتے ہیں ڈیو 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 تو اس طریقے سے جاوا اسکرپٹ کا اوپجیکٹ کریٹ ہوگا اور جیسین کا اوپجیکٹ اس طریقے سے کریٹ ہوگا آپ کو سمجھما جاؤ گا گونوں کا سینٹیکس کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں مات لیجیے آپ کو سرور پر ڈیٹا کو سینٹ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑےگا میں اس آبجیکٹ کا ڈیو ، کرنے والا ہوں یہ کہ جب آپ ڈیٹا کو سرو پر سینٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو جیس اوپجیکٹ کو کے ای tenth جیس اوپجیکٹ کو اسے اسٹرنگ سینٹ کرنا پڑے گا یعنی یہ جو جس اوپجیکٹ اس کو آپ کو اسٹرنگ کی فارم میں سینٹ کرنا پڑے گا سرور پر اور وہ اسٹرن کی فارم میں ہی سینڈ ہوگا نہ کہ وہ جیس اوبجیکٹ کی فارم میں سینڈ ہوگا اس پورے اوبجیکٹ کو آپ کو اسٹرن کی فارم میں چینج کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑھاگا مجھے یہاں پر اسٹرنگی فائی فنکشن کا use کرنا پڑھاگا تو یہاں پر میں ایک ویرے بل بناتا ہوں let my جیسن کر کے میں نے یہاں پر ایک ویرے بل بنایا اور اس کے بعد میں یہاں پر جیسن لکھوں گا اس کے بعد میں یہاں پر call کر دوں گا string کی 5 function کو اور اس کو call کرنے کے بعد میں یہاں پر pass کر دوں گا ob2 کو پھر میں یہاں پر کر دوں گا console console.log اور guys اس میں pass کر دوں گا myjs ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا guys data string کی form میں data string کی form میں server پر send ہو جائے گا اوکے یہاں پر کیا کر رہے ہیں data کو send کر رہے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کی data send on server in string form کہاں سے from js object نہیں یہ نہیں لکھتے ہیں بلی کمنا ٹھیک ہے string form ٹھیک ہے string کی form میں یہ send ہو جائے گا کس پر server پر اوکے اچھے کرتے ہیں میں یہاں پر میں use کروں گا alt plus b کا دیفولٹ براؤزر ہمارا open ہو چکا ہے okay guys inspect کریں گے inspect کرنے کے بعد ہم جائیں گے console میں تو دیکھیں یہاں پر جو پوری جو js object ہے وہ کس form میں آ چکی ہے وہ ایک string کی form میں آ چکی ہے میں ایک کام کرتا ہوں guys یہاں پر میں اس کو copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد میں اس کو press کروں گا اور یہاں پر میں جو object ہے ob2m اس کو print کرا لیتا ہوں تاکہ وہاں پر سمجھما جائے سب کچھ okay document format کر لیتا ہے ٹھیک ہے deface کرتا ہوں تو دیکھیں اوپر کے آئیے js object ہے جاواس kit object ہے اس کو منس server پر send کر دیا کس form میں as a string form میں okay سمجھما آ گیا یعنی کہ جب بھی data send ہوگا string کی form میں send ہوگا okay اب بات کر لیتے parsing کی parse function کی ہاں اب یہ جب یہ جو object ہے جو js object ہے یہ string کی form میں change ہو چکا ہے تو آپ کو بتائے کہ آپ string میں change کر سکتے ہیں کچھ کوئی بھی value کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ replace کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں کروں کیا میں یہاں پر لکھوں گا let c change کر کے میں نے یہاں پر ایک variable بنائے okay اور میں یہاں پر لکھ دوں گا کیا میں یہاں پر call کروں گا کس کو replace function کو مجھے call کرنا ہے تو میں لکھوں گا یہاں پر ob nanny میں لکھوں گا یہاں پر myjson کیونکہ مجھے string میں کرنا ہے string میں change کرنا ہے مجھے object myjson dot میں here پر call replace function کو اور میں کہہ دوں گا کی جہاں پر due ہے جہاں پر کیا گا اس due ہے وہاں پر لکھ دو کیا bhu banares hindu university okay یہ لکھا ہوا جائے اور میں copy کر دوں گا اس کو اور یہاں پر میں اس کو paste کھا دیتا ہوں console اور میں یہاں پر کیا کروں گا میں جو change variable ہے اس کو یہاں پر pass کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے کیا آتی ہے value change ہوتی کیا نہیں ہوتی ہے دیکھ js object تھا اس میں due تھا ہم نے change کر دیا use five function use کر دیو ہے پھر میں نے replace کر دیا تو یہاں پر آگیا کھا university bhu اس طریقے سے change بھی کر سکتے ہیں اور add بھی کر سکتے ہیں جو بھی value add کر نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی اب بات کرتے کس کی parsing کی ٹھیک ہے parsing کی بات کرتے اوکی کچھ نہیں کرنا آپ کو یعنی کی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر data receive from server by using parse function ٹھیک by using parse اوکی parse کے through data جو receive ہوتا ہے تو دیکھ گائز مجھے کرنا کیا ہوگا یہاں پر میں نے ایک variable بنایا my to json کر ٹھیک ہے یہ تو first تھا اور پھر میں لکھوں json dot اور یہاں پر میں parse function کو call کر دوں گا اور اس میں کس کو pass کر دوں گا اب جو data میں نے send کیا اس کو receive کر نا یعنی ki وہ string کی form میں server پر save ہے تو کون variable my json تو پھر مجھے پھر مجھے مجھے اس کو کیا کرنا receive کرنا تو پھر میں کیا کروں گا console میں کر دوں اس کو paste کرنے کے بعد میں پھر کر دوں گا my to json اب دیکھئے guys ہوا کیا epic pen کا use کر لیتا ہے یہاں پر سمجھانے کے لیے دیکھئے میں نے یہاں پر جو js object تھا اس کو string کی form میں change کر دیا اس کے بعد میں نے value بھی change کر دی اکی اب مجھے کیا کرنا اب یہ جو data ہے یہ send ہو چکا ہے string کی form میں data جو ہے کیا ہو چکا ہے سنڈ ہو چکا سرور پر اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو receive کرنا ہے اس data کو receive کرنے کے لیے میں نے ایک variable بنایا my2json نام کا اور میں نے data receive کرنے کے لئے یہاں پر use parts function کا اب data کس form میں receive ہوا تھا اس form میں اس string کی form میں نا تو اس کو میں receive کر سکتا ہوں اور receive کس form میں جس object کی form ریسیو کرنا ہے my2json کو تو میں نے اس کو یہاں پر پاس کر گیا پاس کرنے کے بعد یہ پورا کیا ہو جائے گا یہ جو string تھی پوری پوری یہاں پر آنے کے بعد یہ کس میں change ہو جائے گی یہ js object میں change ہو جائے گی کیونکہ میں جائے اور یہ پوری ویلی اٹھ کر قسم آجائے گی my2json میں اور my2json کو ہم نے کر دیا یہاں پر پاس تو اب یہ کیا دے گا یہ js object دے گا پورا پورا تو یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے آپ کو سمجمہ آگیا ہوگا آپ دیکھ لیتے آؤٹ پر اوکے سیو کر لیا اب اس کو ری فی جائے اس object اس کے بعد اس نمی چینج گیا اس کے بعد ہم نے چینج گیا یہاں پر ڈی اور جب میں یہاں پر پارس فنکشن کا یوز گیا تو اس میں کیا دے دیا پھر مجھے دوبارہ سے جائیس object دے دیا یعنی جب آپ ڈیٹا میں بھی جیس پارس میں بھی کر سکتے جاو میں بھی کر سکتے جاو اس کیپ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن نیوز اس طریقے سے ہوگا ای تنگ آپ کو سنجھما آگیا ہوگا اور کوئی ڈاؤٹ آئی تنگ آپ کا رہانی ہوگا اور یہ last lecture تا جاو اس کیپ کا سمجھتا ہوں کہ اس کے لیکچر بنانے بہت ضروری ہے تو ملتے ہے نیکس ویڈیو میں پھلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پھلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے نیکس ویڈیو میں تینگیو سو مچ ڈھنیو آدھ